ہلو چلن آج ہم جمع اور سابقہ لائقہ پڑھیں گے سب سے پہلے جیم سبق سے ایسے الفاظ تراش کیجئے جن کے آخر میں تے ہو اور پھر ان کی جمع بنائیے مثلا حضرت حضرات یعنی یہاں پر جمع علیف اور تے کے ساتھ اضافہ کر کے جمع بنانا تو دیکھو خدمت خدمات علیف اور تے کا اضافہ ہوا مکان مکانات نون علیف اور تے خیال خیالات علیف تے مصروف مصروفیات علیف تے کا اضافہ ہوا ہے زیور زیورات استلاح استلاحات یہ تے لگا علیف تے کا اضافہ کے ساتھ اس کو ہم جمع بنائیں اور دال میں پڑھیں گے مندززل الفاظ سے سابقہ اور لائقہ پہچان کر خالی جگہوں میں لکھیے اب دیکھو سابقہ اور لائقہ پڑھیں گے جلوہ افروز پہلے یہاں پہ یہ الفاظ ہے جلوہ افروز خوشحال پریزگار بیچین باورچی خانہ حاجت من باہیا ہم سفر اماندار بشکل اس میں سے ہم پہچان کر سابقہ کو الگ کریں گے اور لائقہ کو الگ کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ بے چائن خوشحال ہے نا حیاء سفر شکل چائن حال حال سے پہلے ہم ایک لفظ لگائے با حیاء سابخہ بن گیا ہم سفر یہ بھی سابخہ بس شکل اس میں سے ہم پہچان کر یہاں پہ لکھتی ہیں بے چائن خوشحال یہ سابخہ ہوا اب دیکھو لائخہ لائخہ بھی ویسے ہی ہے لائخہ لفظ کے آنے والے لفظ کے بعد آنے والے لفظ کو لائخہ کہتا ہے ایک لفظ پہلے سے یہاں پہ ہے حاجت مند حاجت اس کے بعد ہم کیا لگا رہے ہیں مند یعنی حاجت مند ضرورت مند یہ ہوا لائخہ یعنی جلوہ افروز جلوہ پہلے ہے افروز ہم اس کو بعد میں لگائے تو یہ کیا ہوا لائخہ ہوا پرہیز پہلے آیا لگز گار ہم اس کے بعد میں لگائے تو یہ لائخہ ہوا باورچی خانہ باورچی سمجھ میں آیا جاتا ہم اس کے بعد کیا لگائے خانہ پھر اس کے بعد دیکھو ایماندار ایمان اس کے بعد دار لگائے تو کیا ہوا ایماندار تو بچو یہ سابخہ اور لائخہ ہوئے اور یہ تے لگا کر علف تے کا اضافہ کر کے ہم جمع بنائیں تو آج کا آج کی کلاس یہی تک ہے یہی ختم کریں گے آج کی کلاس ہم اس سابخہ اور لائخہ پر اور آپ کا ہومورک بھی یہی سابخہ اور لائخہ اچھے سے آپ پڑھیں گے موسیقی موسیقی